اسلام علیکم سارے دوست جو بھی جامپور کے لوگ کل سے ایک بہنس چل رہی ہے ہمارے جامپور شہر میں کہ عبیداللہ سندھی پارک کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں کہ سارے دوست اگر جھڑ جائیں اکٹھے لائیب ہم آ رہے ہیں تو بات کو ذرا آگے بڑھائیں گے اگر وہ دوست جو اس ایشو کو ہائلیٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے جامپور کے ایشوز کو ہائلیٹ ہونا چاہیے ان سے گزارش اگر وہ جوڑ جائیں تو باتیں شروع کریں گے میرے ساتھ اس وقت انجینئر شاہد حسن قریشی صاحب موجود ہیں اور میرے اگر بیک سیٹ پر دیکھیں تو نجیب اللہ بھاشانی صاحب سمیز نیوز وہ بھی موجود ہیں کل سے ایک ایشو ہے جو ہائلیٹڈ ہے ایک پوسٹ آئی کہ جامپور کے کچھ ناجائز محززین عبیداللہ سندھی پار کے جو زمین ہے جو رکبہ ہے اس کو ہتھانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور جو پوسٹ لگائی وہ میرے بھائی ہیں راشد ملک انہیں پوسٹ لگائی اب ان کے پاس یہ کیا ثبوت تھے کیا پروف تھے کیا بات تھی جس میں انہیں پوسٹ لگائی یہ وہ خود بہتر جانتے ہیں لیکن کل میں نے ان کی ایک پوسٹ پر کمنٹ کیا تھا اور فاردی گوڑول جسچر اب جامپور کہ یار مہربانی کریں اس طرح کی پوزننگ نہ کریں جو بھی بندہ ہے اسے آپ منشن کریں اور میں نے کل پوسٹ میں کمنٹ پر وعدہ کیا تھا کہ میں اس بندے کے پاس جا کے لائیو آنگا اور جو بھی آپ کی ریزرویشن سے ان سے پوچھوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ اپنی جو صفائیہ وہ بیان کر سکیں اسی پوسٹ میں بڑی ایک لمبی بحث چلی اس میں بعد میں میں نے ابھی لازٹ ٹائم دیکھا ہے تو قریشی صاحب جو ہے نا ان کو منشن کیا گیا ان کا نام لیا کیا کہ شاہد قریشی صاحب ہی وہ بندے ہیں جو عبید اللہ سندھی پار کی زمین کو ہتھیانے کی کوشش کرنے ہیں میں نے شاہد قریش صاحب سے رابطہ کیا میں نے کہا سر آپ کا نام آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جی میں اپنے ہر قسم کی صفائی دینے کے لیے تیار ہوں آپ خود آ جائیں یا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں میں ان کے پاس آیا ہوں ابھی اور شاہد قریشی صاحب موجود ہیں ان سے کچھ سوال ہم کریں گے لیکن میری گزارش بھی ہے جب آپ جامپور میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں مطلب فیس بک پہ بیٹھ کے شاہد قریش صاحب نے ایک چیز کا اظہار کیا انہوں کا میں نے اس بندے کو منشن کر کے جواب جائے کہ بھائی آپ میرے پاس آ جائیں یا میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں ان چیزوں کو فیس بک پہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا یا اتنی لمبی بحث اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہو سکتا آپ کے پاس ٹائم ہو آپ صرف فیس بک پہ ہی کام کرتے ہو تو لوگوں کو اور بھی کام ہوتے ہیں تو میں شاہد صاحب کو کال کر کے یہاں پہنچا ہوں ابھی میں ان سے دو تین جو مین کسٹنز ہیں ان پہ یہ پوچھوں گا تو آپ سب دوست لائیو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا شاہد قریش صاحب علیہ السلام علیہ السلام قریش صاحب عبید اللہ سندھی پارک یہ ابھی ایک الحمدللہ انتظامیہ کی کوشش سے آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ایک پارک نہیں بن رہا تھا یا اس پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا تھا وہ الحمدللہ تحریک انصاف کی حکومت میں انتظامیہ اسسٹن کمیشنر جناب صیفر امان بیلوانی صاحب کے کوشش سے وہ کام شروع ہو چکا ہے ہمیں اچھا لگا اور اس کے لئے باقیدہ طور پر محسن لگاری اچھا یہ مجھے لائیو زیادہ پریکٹس نہیں ہے تو اس لئے تھوڑا سا کہیں پہ اگر کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں ہو جائیں تو اس کے لئے محافظ تو شاہد قریش صاحب وہ محسن لگاری صاحب بھی خود گئے تھے اس اوگیدلہ سندھی پارک میں انہوں نے والی بار میچ بھی دیکھا تھا بڑی اچھا انہیں لگا کہ جانپور میں کچھ پازیٹیو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں آپ پہ ایک کل پوسٹ لگی اس پوسٹ میں کو آپ نے پڑھا اس پہ ایک کوشٹن آیا کہ جو یہ اوگیدلہ سندھی پارک ہے اور آپ ہی وہ ناجائز محززین میں سے ہیں جن پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ آپ اس رقبے کو دوبارہ ہتھیانے کی یا سٹیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ آپ ذرا پلیز سر یہ مجھے کافی دنوں سے میں ٹچ نہیں ہوں نہ سوشل میڈیا سے اور نہ اپنی جو پولٹیکل بہتنی پوسٹ میں رات مجھے منشن کیا گیا پوسٹ میں تو اس سے میں نے کچھ دوستوں کو میں کچھ نہیں کیا تھا جو زبان میں استعمال کی ہے وہ ایک پڑھلی کے شہری کو یا شور والے کو زیب نہیں دیتا میں نے ان کو اسے جواب نہیں دیا میں نے سیدھی بات کی کہ آپ کو جو بھی تحفظات ہیں یا مجھ سے جو بھی شکایت ہیں یا جو اجزامات پر گا رہے ہیں آپ میرے چمبر میں آ جائیں یا میں آپ کے بات حاضر جاتا ہوں تو وہاں بیٹھ کے ڈسکس کر لیتے ہیں آپ مجھ پر ثابت کریں جو بہر اوپر آپ پرنٹی لگائیں کہ میں حاضر ہوں تو آپ نے مجھے کال کی میں نے کہا حضور میں حاضر جاتا ہوں یا عبت الشریف لے ہیں آپ تشریف لے آپ کی محرمانی شکریہ تو سوارے اس کا مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عبید الاسندی پار کب سے بن رہا ہے کس طرح ہے کیونکہ میں اس طرف نہیں کیا خاصی طرف سے میں بنیزاد رکھ سراز بجا سے لاہور اسلامباہ کے چکر لگتے رہے میرا اس پارک سے کوئی طالب نہیں ہے نہ میں اس میں انٹریسٹڈ ہوں لیس پہ دینے میں نہ میرے پاس کوئی میرا سٹے چال رہا ہے ہاں ایک بار ترکیش ہسپٹل بنگری تھی وہ بھی میرے نام نہیں تھا جس پارٹی کے نام تھا میں نے وہ شیر لگرچانی کے حالانکہ وہ ہمارے پوزیٹ تھے لیکن کیونکہ جامپور کے میں نے فیچری میں تھا وہ ڈی سی غازی عمان اللہ صاحب تھے ہائی کورڈ جا کے میں نے اس بندے سے بیانات کرائے بغیر کسی محفظے کے جس کا خادش شیردن صاحب جو سیکٹری تھے اس وقت کے وزیر حالہ کے اس کے وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ میں نے وہ پارک کو بلا اس کے میں دلا دیا تھا کہ ترکیش ہسپٹل بن رہی ہے آپ بے شک اس کو بنا وہ بنی یا نہیں بنی اس کا اور مسئلہ ہے اس پہ بھی آپ پہ انظام یہ ہے کہ وہ آپ نے نہیں بنی دیا تھا نہیں میں یہ کہتا ہوں ہمارے ایک سینئر صحافی نے بار بار لکھا ہے بار بار لکھ رہے ہیں کہ آپ پہ یہ انظام ہے کہ آپ نے وہ ہسپٹل بننا تھا وہ آپ نے نہیں بنے دیا اب بھی پارک نہ بنانے میں آپ ہی کہاں دے راج صاحب یہی دکھ ہوتا ہے کہ بے بنیاد انظامات اور بے بنیاد باتیں کر دے جاتی ہیں یہ میں آپ کو جانتے ہیں ہم پیٹی ایڈ سلہ دریشت صاحب پروپ ٹھیک ہے جی اس وقت یہ ایشو آیا ہے کہ یہ آپ کے جو جہاں کابیز ہیں یا جو یہاں جو ہیں لیزی ہیں وہ آپ کی تھا اس سے ریکویسٹ کی میں نے کہا جو اخراجات تمہارے آئے ہیں وہ دینے کو تیار ہیں پانچ سو بیٹ کا ہسپٹل ہے جامپر کی فیور میں بن رہا ہے آپ یہ دے دو ہم ڈی سی صاحب کی اس میں رہنمائی میں سب سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی ادھر اس لاہور میں خالد جی رسل صاحب سے وہ سیکٹری تھے وزیراعلا کے تو وہاں یہ کہا کہ کوئی معافضہ وغیرہ ہم نے کہا نہیں ہم معافضہ کسی کو نہیں دیں گے تو ہسپٹل کے لیے وہ ڈینیوڑ کر دی دی وہ جا کے ہائی کورڈ میں بیان دے گیا تھا جو لیزی تھا جانمد نام تھا ہی تھے وہ ہائی کورڈ میں بیان دے گیا تھا کہ آپ میرا اس لیز سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ میرا اس زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ولنٹری طور پر ہسپتال کو دے رہا ہوں آپ جو چیز ہونا ہے میں نے نہ کبھی پہلے اس جو نیک کی کام ہے یا جو جانپور کی فلاہ کیلئے لوگ فلاہ کیا مثلا پہلے کبھی رکاوٹ کی ہے نہ میری رکاوٹ اب ہے اب نہ میرا اس پارک سے تعلق ہے نہ میرا لیز سے تعلق ہے نہ میں اس میں انٹریسٹڈ ہوں نہ میں نے کوئی اس کے لیے کوئی اپنی خواہش کے اظہر کیا اور نہ کوئی سٹے نہیں ہے یہ سب منگڑت باتیں ہیں میں کہتا ہوں میرا سٹے آڈر میری انٹریسٹ یا میری لیز یا کوئی جو یہ الزامات لگا رہے ہیں یہ ثابت کرنے ہیں میں جانپور کی وام پہ فیصلہ جاتا ہوں جو وہ فیصلہ کر دیں میں اس کو قبول کرتا ہوں لیکن خدا رہا خام خواہ منگڑت الزام کر رہا کسی کی پرسنیلٹی کو کسی کی شخصیت کو یہ اس کو داغ دار کرنے یہ دینا نہیں آجائے اب ہی میں کہتا ہوں کسی کو بھی ہے کوئی میں خود چلا جاتا ہوں وہ نہ آئے وہ بڑے آدمی ہیں وہ نہیں چاہتے میں چلا جاتا ہوں مستعی صاحب سے میں کہتا ہوں آ جائیں وان ٹو ون عوام کے عدالت میں آ جائیں اس حساب کے سامنے بیٹھ جائیں میرے اوپر ایک پروف بھی کر دیں اس کے اس معاملے میں کہ میری لیز ہے میں قابض ہوں یا میں لینا چاہتا ہوں تو میں حاضر ہوں ہاں یہ میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا اگر کوئی قابض آئے گا یا کوئی اس کو یہ جو سوشل کام ہے یا جو پارک مند ہے اس میں مداخل کرے گا میں ساب سے پہلے میں ہوں گا جو اپوس کروں گا اس بندے کو مطلب جو اس پارک کے مخالف ہوگا اس پارک کے مخالف ہوگا یا اس کی لیز میں رکاوات ڈالے گا یا اس میں مطلب یہ ہے کہ پارک بننے میں جو رکاوات ڈالے گا میں ساب سے بڑا دشمن میں اس کو ہوں اور میری فیور مکمل اس کے حضات شامل ہوگی کہیں صادت ہو جاتا ہے میں دوسرے کے سپورٹ ہی کر رہا ہوں پھر عوام کی عدالت میرے سامنے میں پھر بھی حاضر ہو جاؤں گا چلنے جی زبردست یہ بہت اچھا ایک کلیر میسیج ہے شاہد انجنئر شاہد اسم کرشی صاحب جن کو باقیدہ طور پر ہٹ کیا گیا اور جن کا نام اس بار بار سوشل میڈیا پر یہ ڈالا گیا کہ ترکی ہسپتال حالانکہ وہ ترکی ہسپتال نہیں تھا کیونکہ وہ ڈائی سو بیٹ کا ہسپٹل ہے اور جو رکھ پا ہے یہاں پہ وہ چھ بیگے ہیں اور چھ بیگے پہ کبھی بھی ڈائی سو بیٹ کا ہسپٹل نہیں بن سکتا اور اس میں سے بھی کچھ لوگ کبزہ ہیں شاہد صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگ انہیں گھار شاہر بنائے میں بارا وہ اس حساب کا میٹر ہے انزامہ کا میٹر ہے جو کلیئر چیز کرنی تھی جی وہ یہ ہے کہ انجینئر شاہد حساب خورشی صاحب پہ ایک الزام آیا کہ آپ اس پہ سٹیل لینے جا رہے ہیں آپ پہلے بھی کبزہ کر کے رکھا ہوا تھا آپ نے تو انہیں کلیئر کیا ہے کہ نہ میں سٹیل لینے میں انٹرسٹیڈ ہوں نہ میں سپارک میں انٹرسٹیڈ ہوں نہ ہی مجھے اس چیز کا پتہ ہے ہاں اگر اسی پارک کو بنانے کے خلاف اسی کو کوئی بھی کبزہ مافیا کوئی بھی بندہ آئے گا اس کو رکھوانے کے لئے کام کو تو شاہد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اس بندے کے خلاف کڑا ہوں گا اور انتظامہ کا بھرپور ساتھ دیں گے شاہد صاحب اور لا فارم کے تروں میں اس کے سپورٹ کراؤں گا اور باقیدہ طور پر وہ اپنی لیگل فرم جو ہے اس کے تروں اس کی سپورٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ میں شاہد صاحب سے آج میں ابھی اسسسٹنٹ کمیشنل جامپور سے ملنے کے لئے میں ان سے رکیسٹ کیا ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس پار کے لئے ہم ان سے ایک اچھی ڈونیشن بھی لیں گے یہ میرا آپ سے انشاءاللہ بات ہے انشاءاللہ پلیز خدارہ 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 اس میسج کے بعد آپ سب جو بھی من گھڑت کہانیوں کے ماہر ہیں جو بھی ان چیزوں کو لے کے پویزننگ کریں سوسائیٹی جامپور میں وہ سامنے آئیں اپنے معذرت کریں شاہد قریشی صاحب کا نام جنہوں نے لکھا جنہوں نے لوگوں کو بتایا وہ سامنے ہیں اور یہ بھی شاہد قریشی صاحب نے مجھے کہا کہ میں استحقاق رکھتا ہوں کہ جو مجھ پہ کیچڑ اتھار رہے ہیں جو حتی قصد میں کر سکتا ہوں دعویٰ کیوں وہ خود ایلوکیٹ ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر پروف نہیں ہے تو پھر یہ اپنی کاروی کرنے کا حق رکھتے ہیں بہت شکریہ تمام دوستوں کا اور سپیشل مہر آشد ملک صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو پیغام کو دیکھئے گا شاہد صاحب کا نمبر سیرو ٹریپل تری سیکس فور پینٹا سیون ہے آپ خود ڈائل کریں ان سے موقع فلیں اور یہ پویزننگ چھوڑ دیں تینک یو اسلام علیکم